ٹی وی کے سب سے بیرے ریالیٹی شو بگ بوس کی ونر روبینا دلیک نے جیسے ہی گھر سے واپسی کی اس کے بعد سے انہوں نے بڑا خلاصہ کیا ہے جیت کا جشن تو انہوں نے منایا ہی ان کے گھر پر بھی بہت ساری خوشیاں منی لیکن ان کا یہ خلاصہ سب کو چوکا گیا ہے دراصل بگ بوس 14 کا خطاب جیت کر سرکیوں میں آئی ٹی بی ایکٹریس روبینا دلیک نے حال ہی میں ایک چوکانے والا خلاصہ کیا ہے روبینا کے انسار انہیں اپنے حق کے پیسے مانگنے کے لیے پورے نو مہینے تک پروڈیوسرز کے سامنے ہاتھ پیر چوڑنے پڑے تھے ٹی بی ایکٹریس کے انسار صحیح سمیہ پر بقایا پیسے نہیں ملنے کے چلتے وہ اپنے گھر کی یہ مائی تک نہیں بھر سکی تھی اور اس کی وجہ سے انہیں وہ بیچنا پڑا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں وہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا بیچنے کے بعد وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ گھر ان کا بہت زیادہ فیورٹ تھا روبینا کے انسار یہ پیمنٹ انہیں ٹی وی شو چھوٹی بہو کے لیے ملنے تھا لیکن پروڈیوسرز نے انہیں پورے نو مہینے تک پریشان کیا پھر کہیں جا کر ان کے پیسے چکا ہے آج روبینا کے پاس کچھ چیز کی کمی نہیں ہے لیکن ایک وقت تھا جب روبینا پروڈیوسرز کے ہاتھ پیر چھوڑتی نظر آتی تھی روبینا کے انسار اس دوران انہوں نے ایکٹرز ایسوسیشن سے لے کر ہر اس شخص سے گوھار لگائی تھی جو ان کی مدد کر سکتا تھا لیکن کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ملی تھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹی بی انڈوسٹری میں کام کرنے کے نبے دنوں بعد ایکٹرز کو ان کا پیسہ دیا جاتا ہے روبینا کے انسار ایکٹرز کو نبے دنوں بعد پیسہ دینا نہ صرف غلط ہے بلکہ ورک کلچر کے بھی خلاف ہے روبینا آگے کہتے ہیں کہ میری طرح نبے فٹیشت لوگ ایک طرفہ کونٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں جو کہیں نہ کہیں پروڈکشن ہاؤس کے پکش میں ہی ہوتا ہے بتاتے چلے کہ بگ بوس فورٹین کے گھر میں روبینا کے ساتھ ہی ان کے پتی ابھینا شکلا بطور کنٹسٹن نظر آئے تھے اور اس کے بعد سے روبینا کی تو چل پڑی وہاں پر تو بہت کچھ ہوا اور اس کے بعد جب وہ جیت گئی تو پھر مت پوچھئے فینس نے انہیں بہت سارا پیار دیا ہے تو روبینا کے اس کھلاسے کے بعد کیا سوچتے ہیں آپ کیا ٹی بی انڈوسٹری میں کچھ سنشودھن ہونا چاہیے کیا نیم کانون بدلنے چاہیے اس پر بہت سارے اپنے سجاؤ دیجئے دیکھتے رہیے بیگ سکرین سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن دبائیے